وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت خبول کرنے والا نحمده و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الْقریم بسم اللہ الرحمن الرحیم تجبیت کے سارے ازباد پڑھنے کے بعد سارے گرامر سمجھنے کے بعد انہوں نے آخر میں مشق اور تمرین کے نام سے کچھ سوالات رکھیں آپ وہ سن لیجئے کوشش کیجئے جواب آپ کو ہو آپ کے پاس نہ ہو تو پر میں بتاتے چلو ساتھ سب سے پہلا سوال کیا آپ سے ملتی جلتی آواز والے حروف کون کون سے ہیں آپ نے شروع سے سارے چیزیں پڑھی ہیں اس میں مخارج صفات ملتے جلتے الفاظ کون سے ہیں ان میں تمیز کیاں سارے چیزیں پڑھی ہیں اور ان کے آواز میں فرق بیان کریں مثلا اگر آپ سے کوئی پوچھتا آپ نے تجوید پڑھی ہے بتاییے ملتے جلتے الفاظ کون کون سے ہیں سب سے پہلے تو چار حروف بتائیں جو آپ میں ملتے جلتے ہیں دال ہے وہ ہے ظا ہے او وود ہے اگر اس کو مشابہ بھی دال نہیں پڑتے تو وود بھی اس میں شامل ہوتے گا یہ چار حروف ہے جو ملتے جلتے ہیں اس کے علاوہ تین حروف بھی ہیں چار کے بعد تین حروف کون کون سے ہیں صح ہے نین ہے سواد ہیں آپ کو تو پتہ ہے نا تجوید آپ میں پڑھی ہے سب الگ الگ ہیں لیکن آواز ملتے جلتی ہیں ان کی تو یہ سا سین سواد یہ تین ہیں پہلے چار کون سے ہیں لال وو زا اور بود یہ چار حروف ہیں اس کے بعد دو حروف والے دو حروف والے میں بہت سارے ہیں جیسے دیکھئے تاہ ہیں اور پوہ ہیں فرق آپ کو معلوم ہے مخرج بھی معلوم ہے صفت بھی معلوم ہے شروع سے آپ نے پڑھا ہے تا اور توب حمزہ اور عائن بار بار جو آپ پڑھتے ہیں وہ عائن کو حمزہ ایسا نہ ہو حمزہ اور عائن اسی طرح دو حرفوں میں سین اور سواد بھی ہو سکتا ہے سین اور سواد دو حرفوں میں قوف اور کاف بھی ہو سکتا ہے دیکھئے اس میں بھی دونوں آپس میں ملتے جلتے تین ملتے جلتے حروف ہیں جن میں تمیز کیلئے تجوید پڑھائی جاتی ہے تجوید پڑھی جاتی ہے اور اسی کی جاتی ہے دوسرا آپ سے سوال کیا حمزہ اور عائن کے آواز میں فرق واضح کریں حمزہ اور عائن حمزہ کے آواز سخت ہوتی ہیں اور جٹکے والی ہوتی ہیں حمزہ فجعالہم کعاصفم مکول دیکھئے یہ جٹکے دینے سے پتا چلے گا ورنہ آپ نے پڑھا مکول تو یہ علیف بن گیا تو حمزہ کے آواز سخت ہوتی ہے جٹکے والی ہوتی ہے عائن کے آواز ذرا صاف ہوتی ہے میٹی ہوتی ہے نرم ہوتی ہے اور بغیر جٹکے کے سمجھ رہے ہیں نا آپ نمبر تین سا سین سواق کو ان کے اپنے مخرج اور صفات کے ساتھ ادا کریں تفصیل آپ نے پڑھ لی ہر ایک کی کہ سا کہاں سے ادا ہوتا ہے سین کے سے ادا ہوتا ہے اور سواق کے ساتھ ہر ایک کے مخرج آپ پڑھ چکے ہیں مت کے کیا معنی ہیں اور کتنے حروف کو کھینچ کر پڑھتے ہیں یوں سمجھے میں نہیں کوئی بھی آپ سے سوال کر سکتا آپ نے تجوید پڑھی خاری صاحب سے ماشاءاللہ اتنے عرصے میں کچھ کم سے کم ہوا آپ بھی دیں اس میں آپ سے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے مت کے کیا معنی ہیں مت کے معنی ہیں کھینچنا اور کتنے حروف ہیں جن کو کھینچتے ہیں تو بتائیں تین ہیں حروف مدہ کتنے ہیں تین ہیں اور مدہ اصلی بھی اس کا نام ہے واؤ الیفیہ پورے قرآن میں تین ہیں واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو لیکن اگر واؤ تو ہو اس سے پہلے پیش ہو لیکن واؤ ساکن نہ ہو تو نہیں کچھیں گے جیسے اولائکہ علیف لامبیم کے شروع میں آپ پڑھتے ہیں تو اس کو کوئی بھی یہ نہیں پڑھتا اولائکہ حالکہ پیش کے بعد واؤ ہیں واؤ تو ہیں لیکن وہ واؤ ساکن نہیں ہیں تو واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو یا ساکھن سے پہلے زیر ہو اور علیف سے پہلے زبر ہو تو یہ مدے اصلی ہیں حروف مدہ ہیں انہی مدہ کو تین حروف کو کھیچ کر پڑھتے ہیں باقی اس کی شکلیں ہیں اس کی اضافی شکلیں کیا ہیں ایک چھوٹی مد ہے ایک بڑی مد ہے ایک چھوٹی مد ہے ایک بڑی مد ہے اور عام آدمی جیسے ہم عجم ہیں ہمیں نہیں پتا کسی لفظ کو زیادہ کھیچ کے پڑھنا ہوتا ہے اگر نہیں کھیچیں گے مدے اصلی پڑھ لیا ہم نے بہت ہے لیکن کسی حرف کو زیادہ کھیچنا ہوتا ہے تو اس کے لئے علامت لگا گئے چھوٹی مد کی علامت باریک ہوتی ہے اور بڑی مد کی علامت توڑی موٹی ہوتی ہے اور آگے سے مڑی بھی ہوتی ہے یہ چھوٹی مد بڑی مد ہے آپ سے کوئی پھر پوچھیں کہ مدے اصلی کی مقدار کیا ہے چھوٹی مد کی مقدار کیا ہے بڑی مد کی مقدار کیا ہے تو چھوٹی مد کو ایک علیف کی مقدار کھیچیں گے جیسے آپ کھیچتے ہیں مالک یا امید دین تو میم کو دیکھیں ایک علیف کی مقدار کھیچا ہے اور مقدار آپ نے بارہا پڑھا بن انگلی کو کھولنا یا کھولی بھی انگلی کو بن کرنا اس مقدار مالکی بس اگر آپ نے اس کو کھیچا مالکی تو یہ چھوٹی مت بنادی چھوٹی مت ذرا زیادہ کھیچتے ہیں بڑی مت اس سے بھی زیادہ کھیچتے ہیں اور بڑی مت زیادہ تر ان الفاظ میں آتا ہوں جو ایک حرفی ہو جیسے ساماہِ آسمان ماہِ پانی جیسے الفاظ میں یہ لفظ استعمال ہوا تو چھوٹی مد کی مقدار مد اصلی کی مقدار ایک علیف چھوٹی مد کی مقدار تین علیف اور بڑی مد کی مقدار چھے علیف یا پانچ علیف جتنا آپ کیس سکتے ہیں اسی طرح کوئی پوچھ سکتا ہے شد کسے کہتے ہیں تشدید شد کسے کہتے ہیں تین شوشے والی اس نشان کو شد کہا جاتا ہے اور شد کو دو مرتبہ پڑھتے ہیں ایک مرتبہ اپنی حرکت کے ساتھ ایک مرتبہ اپنے سے ماہ قبل حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے حروف شمسی اور حروف قمری کون کون سے ان کی تعداد بتائیے حروف شمسی حروف قمری حروف قمری یاد کر لیں حروف شمس اس کے علاوہ ہے حروف قمری حق کا خوف عجب غم ہے یا انہوں نے جسے عربی میں یہاں پر جملہ لکھا ہے ابغی حج کا وخف عقیمہ اردو کا جملہ زیادہ اچھا خوبصورت بھی حق کا خوف عجب غم ہے تو یہ اس میں جو الفاظ ہیں یہ حروف قمری ہیں اس کی علاوہ جو ہیں وہ حروف شمسی ہیں کیا مطلب یعنی الف لام کے بعد حروف قمری ہوتا الف لام پڑھیں گے ورنہ الف لام نہیں پڑھیں گے گنہ کسے کہتے ہیں پورے یعنی اب تک جو الحمدللہ آپ نے پڑھا ہے تاکہ جو یاد ہیں وہ تازہ ہو جائے تو گنہ کہتے ہیں گنگنی آواز میں ناک میں آواز کو چھپانا جیسے اس آواز کو اس انداز کو عربی میں گنہ کرنا کہتے ہیں کل کتنے حروفیں جن پر ہمیشہ گنہ ہوتا ہے کل کتنے حروفیں جن پر ہمیشہ گنہ ہوتا ہے دو ہے نون اور مین جیسے تو نون اور مین کے اوپر جب بھی تجدید ہو تمہا ہر حال میں گنہ ضروری ہے نون ساکن اور نون تنمین کے قوائد میں کل کتنے حروفیں جو ہمیشہ گنہ کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں تعداد بتائیے نون ساکن نون تنمین کا آپ نے چار قائدے پڑھیں اظہار ادغام اقلاب اور اخفہ اظہار میں تو اظہار ہو گیا گنہ نہ ہوا حروفیں یرملون میں چار حرفیں جن میں گنہ ہوتا ہے نومی یا ینمو چار اور اقلاب ایک تو چار اور پانچ چار اور ایک پانچ اور باقی حروف اخفہ کتنے ہیں پندرہ تو پندرہ اور پانچ یہ بیس حروفیں جن میں ہر حال میں گنہ ہوگا نون ساکن اور نون تنمین کے کتنے حال ہیں یہی جو ابھی میں نے ذکر کیا نون ساکن اور تنمین کے چار صورتیں چار حال ہیں اظہار ادغام اقلاب اخفا یہ چھار ہیں اظہار حلقی کو مثالوں کے ساتھ واضح کریں اظہار حلقی من آمانا نون ساکن اس کے بعد حمزہ ہیں ان عمتا نون ساکن اس کے بعد حروف حلقی موجود ہیں اظہار حلقی ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ سے کیا مراد ہے ادغام بالغنہ یعنی ادغام کریں گے گننے کے ساتھ مکس کریں گے حرفوں کو گننے کے ساتھ بلا غنہ یعنی ادغام کریں گے بغیر گننے کے یہ مطلب ہے اخفا حقیقی کی تعریف کریں اور مثالیں دیں اخفا حقیقی دیکھیں آسان اندازی ہیں نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف حلقی دیکھیں گے اگر حروف حلقی ہوا تو اظہار ہوگا نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف حلقی نہیں اس کے بعد حروف یرملون دیکھیں گے یرملن ہوا تو ادغام ہوگا نون ساکن نون تنوین کے بعد حرف یرملون بھی نہیں ہے حرف با ہے تو اطلاب ہوگا اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے یعنی حرف حلکی بھی نہیں ہے حرف یرملون بھی نہیں ہے حرف با بھی نہیں ہے تو اب اخفا ہوگا جو سختی کے ساتھ گھننا کریں گے میم ساکن کے کتنے حال ہیں میم ساکن میم ساکن کے تین قائدیں ہیں میم کے بعد میم ہو تو ادغام ہوگا میم کے بعد با ہو تو اخفا ہوگا گناہ ہوگا جیسے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يَا تَرْمِيْهِم بِحِجَارَ میم کے بعد باہ میم کے بعد میم ہو میم کے بعد باہ ہو دونوں صورتوں میں گناہ اگر یہ دونوں حرف نہ ہو اس کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو تو گناہ نہیں ہو جیسے الحمدو انعمتا جیسے الفاظ میں آپ میم ساکن میں گناہ نہیں کرتے اظہار شفوی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں بلجھانے کے لئے سوالی انداز اظہار شفوی یعنی میم کے بعد میم ہو تو گناہ میم کے بعد باہ ہو تو گناہ اس کے علاوہ کوئی حرف ہو تو اظہار شفوی ہوگا آپ سے انیسوہ سوال کیا ہے نون ساکن اور تنمین میں سات جگہ پر ادغام کا قائدہ جاری نہیں ہوتا وہ الفاظ سنائیں بنیانن قنوانن سنوانن یہ تین وجہ سے الفاظ ہیں بنیانن قنوانن سنوانن دنیا یہ چار الفاظ ہیں بنیانن قنوانن سنوانن دنیا یہ چار الفاظ ہیں باقی تین الفاظ ہیں سورہ یاسین ہے یاسین اپنی دغام نہیں کیا یاسین ہونا چاہیئے تھا قائدہ کے مطابق لیکن آپ اس میں نہیں کرتے ہیں یاسین ایک نمبر دو سورہ قلم کا شروع نون والقلم اس میں بھی ہونا چاہیتا یوں ہونا چاہیتا اس لیکن نون سامن اس کے بال حروف یرملول لیکن ادغام کا قائدہ جاری نہیں ہوگا اور نمبر تین کلابل رون کلابل رون یہاں پر بھی ادغام کا قائدہ جاری نہیں ہے یہ ساتھ حروف ہیں جن میں ان کو استثناء حاصل ہے یہ مستثناء ہے ان میں ادغام کا قائدہ جاری نہیں ہوگا باقی یہاں پر یہ پیچ چونکہ اس میں سیف ہے نہیں تو ورنہ تو میں بتا جائیں آسانی ہوتی آپ کو خالی جگہ پور کریں جیسے بچوں کو کام دیا جاتے ہیں اس میں لکھا رہے ہیں نون ساکن اور تنمین کے کتنے حال ہیں نون ساکن نون تنمین کے چار حال ہیں اظہار ادغام اقلاب اور اخفا باقی خالی جگہ آپ سے پوچھا حروف ادغام کے تعداد کتنی ہیں حروف ادغام چھے ہیں یارملون یارامیمگوان حروف اظہار حروف حلقی کا دوسرا نام ہے حروف اظہار حروف حلقی کا دوسرا نام ہے میم ساکن میں اظہار شفوی ہوتا ہے یہ خالی جگہ ہے میں بنا کے بتا رہا آپ کو میم ساکن پر گنہ اس وقت ہوگا جب اس کے بعد میم اور باہو کتابیں نئی ہیں ورنہ میں آپ دیکھ سکتے ڈاڑسا کو ایک دیکھ لیجئے خالی جگہ میں میم ساکن پر گنہ اس وقت ہوگا جب اس کے بعد میم اور باہ ہو میم ساکن کے بعد جب میم اور باہ کی علاوہ کوئی اور حرف ہوگا تو اظہار ہوگا کاف کی آواز موٹی ہوتی ہیں اور جھٹکے والی ہوتی ہیں بڑے کاف کی آواز موٹی بھی ہوگی اور بغیر جھٹکے والی بھی ہوگی کاف کی آواز بارگ ہوگی اور بغیر جھٹکے والی ہوگی ہے جس علف لام کے بعد حروف قمری والا حرف آ جائے تو وہاں پر لام کو حروف شمسی والا حرف آ جائے تو وہاں پر لام کو نہیں پڑا جائے گا آگے انہوں نے درست جواب چل کر نشان لگائیں اور خالی جگہ پر کریں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے لام راہ میں بغیر گنہ کے اور باقی چار حرفوں میں گنہ کے ساتھ ادغام ہوگا یہ اب تک جو آپ نے پڑا ہے اس کا خلاصہ ہے اس میں جو آپ نے نہیں سمجھا کمزوری رہ گئے وہ پوری ہو جائیے دیکھیں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو لام راہ میں بغیر گنہ کے اور باقی چار حرفوں میں بغیر گنہ کے ساتھ ادغام ہوگا یہاں لکھیں گے ادغام ہوگا علف اخفہ باعظہار جیم ادغام ادغام ہوگا اگلا سوال ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد میں سے کوئی حرف ہو تو اظہار ہوگا گنہ نہیں ہوگا کس میں سے یرملون میں سے ہلکی میں سے پندرہ حروف میں سے ہلکی میں سے نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں اقلاب اقلاب کہتے ہیں حروف اخفہ حقیقی کی تعداد پندرہ چبیس چھے کیا لکھیں گے اس میں حروف اخفہ حقیقی کی تعداد پندرہ چبیس چھے پندرہ جی ٹھیک ہے حروف اظہار کی تعداد ایک پندرہ چھے چھے ہیں وہ جو حروف حقیقی ہے ٹھیک ہے جی اب اس میں کوئی صورت نکال لیجئے مش کرنے پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعنت عليهم صراط الذین انعنت عليهم یہ جو صراط الذین انعنت عليهم اس میں بڑے بڑے مولوی بھی غلطی کرتے ہیں جنہوں نے تجوید نہیں پڑی ہو اور ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ پیشمام ہو جس کی تجوید بھی اچھ ہو ایسا ضروری نہیں ہے بس امام کی تلاوت بھی صحیح نہیں ہے ہاں صرف اس وجہ سے وہ قابل مواخذہ نہیں ہے کہ وہ لہنے خفی کر رہے ہیں لہنے جلی نہیں کر رہے ہیں اگر لہنے جلی ان کی تلاوت میں ہو تو نماز ان کے پیچھے فاسد ہے ہاں نماز خراب ہو جائے گی ان کے پیچھے تو صراط الذین انعنت عليهم اچھے خاصے امام پڑھ لیتے ہیں اس میں آپ گھر کیجئے گے اس میں لیکن وہاں آپ بحث نہیں کریں گے بتائیں گے نہیں اصلاح کا کوئی پہلو اگر نکل آئے تو بتا دیجئے اچھی بات صراط الذین انعنت عليهم یعنی نون کے اوپر زبر پڑھ لیتے ہیں انعنت عليهم جبکہ صراط الذین انعنت عليهم حمزہ نون زبر ان ہے حمزہ نون زبر انہ نہیں ہے لیکن یہ کہ لہنے جلی نہیں لہنے خفی صراط الذین انعنت عليهم صراط الذین انعنت عليهم غیر المغضوب عليهم ولدالین غیر المغضوب عليهم صدق اللہ علیہ وسلم صدق اللہ علیہ وسلم